بسم اللہ الرحمن الرحیم سماج مہم کا اختتام ریاست بھر میں مختلف پروگرامز منقق کریم نگر میں جلس عام کا نقاد امیر الخان چلنگانہ ماران حامد محمد قام و دیگر کا کتاب آئی آئی سیڈی کی جانب سے آڈیولوجی اینڈ فیزیو تھراپی یونٹ کا اختتاح دکٹر راج اندر، دکٹر عبدالقبیر صدیقی اور امیر الخان اختتاح تقریب میں کی شرکت اور مثالی شخصیات سے ہی مثالی سماج و معاشرے کا قیام ممکن جماعت اسلام ہن چار منار کے اجتماعیام سے مرکزی سیکرٹری جماعت اسلام ہن جناب ملک محتسم قان کا اظہار قیاد اور پیش خبریں تفصیل سے شعب خواتین جماعت اسلام ہن کی جانب سے منائے جا رہی دس روزہ مہم مضبوط قاندان مضبوط سماج کا اٹھائیس فروری کو اختتام عمل میں آیا اس زمن میں جماعت اسلام ہن کریم نگر کے ذرہ احتمام عظیم الشان جلس عام این این گارڈن اشوک نگر پر امیر حلقہ جماعت اسلام ہن حلقہ چلنگانا مولانا حامد محمد قان کے صدارت بھی منقد ہوا نازم شہر جماعت اسلام حضرباد حافظ محمد رشاد الدین ریاستی نازمہ محترمہ آسیت تسنیم صاحبہ کے علاوہ مقامی ذمہ داران اور دگر نے مخاطب کیا مقرنین نے کہا کہ اسلام بھی قاندان اور قاندانی نظام کے قیام اور استحکام پر قاز زور دیا ہے نئی نسل کی اسلامی تربیت ہی مسلم قاندان کا قلیدی فریضہ ہے اس موقع پر کتاب سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تلگو ترجمہ کا رسم جرح انجام پایا بچے کی پیدائش کے موقع پر ہی آڈیولوجی ٹیسٹ کے ذریعے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا بچے میں کہیں سماعت کی کمی تو نہیں ہے اس زمن میں جماعت اسلامین حضرباد کے اہدارے آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فور ڈیزیبل کے ذریعے احتمام آڈیولوجی اور فیزیتراپی یونٹ کا قیام عمل میں لے آ گیا ہے مسلم دواخنہ آزمپورے کے روبرو آئی آئی سیڈی کی امارت میں اس یونٹ کا افتتاح ڈاکٹر ای راجندر اسسٹنٹ ڈیریکٹر ویلفر آف ڈیزیبل اینڈ سینئر سیٹیزن زر حضرباد حکومت تلنگانا کے ہاتھوں عمل میں آیا حافظ محمد رشاد الدین چیرمن آئی 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 سیڈی کی صدرت میں منقضہ افتاحی تقریب میں امیر احلقات لنگانا مولانا حمد محمد قانے بطور مہمان قصوصی شرکت کی اور خطاب کیا مہمان عزازی ڈاکٹر احمد عبدالقبیر اسوسیٹ پروفیسر گاندھی میڈیکل کالج نے اس موقع پر حسمات سے متعلق قصوصی لیکچر پیش کیا جناب عطیق الرحمن پرنس پول آئی آئی سیڈی جناب قلیل الرحمن وائی شیرمن جناب محمد عزر الدین عمراء مقامی و دیگر مہمانان اس موقع پر موجود تھے عوام الناس سے اس سنٹر سے استفادے کی قواہش کی گئی ہے جماعت اسلام ہین حیدرباد کی جانب سے شرح حیدرباد کی منتخب امیدوار ارکان حضرات کے لیے دس روزہ تربیتی کلاسس کا نقاد عمل میں آیا ان کلاسس میں ذمہ داران جماعت کی مختلف موضوعات پر لیکچرز دیئے آخری دن شرکہ نے اپنی تاثرات پیش کرتے ہوئے ان کلاسس کو انتہائی مفید بتایا اور ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا ناظر میں شہر حیدرباد حافظ رحمد رشاد الدین نے اپنے خطاب میں شرکہ کو مقامی جماعتوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی حدیت دی حمیر حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد قانی اپنی صدارتی اور خصوصی خطاب میں اجتماعیت کی اہمیت اور جماعت اسلام ہین کے طریقے کار پر تفصیلی اظہار قیال کیا مضبوط قاندان مضبوط سماج مہین کے زمن میں استحکام قاندان اور عالمات کے موضوع پر عالمات اور فاضلات کے لئے آن لائن پرگرام منقد کیا گیا عزیزہ فاریہ جبین کی تذکیر بالقرآن سے پرگرام کا آغاز ہوا محترمہ آسیہ تصنیم لیاستی نازمہ شعب قواتین حلقہ تلنگانہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں دوسرے کے حقوق کا احترام کریں حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی ہی اختلافات کا سبب بنتی ہے صدارتی خطاب میں مولانا رضی اللہ علیہ السلام ندوی نے نصیحت کی کہ ہم سب مستحقم قاندان کا عمل ہی نمونہ پیش کریں اسلام کی آئلی تعلیمات کو عام کریں اور قاندانوں میں پیدا ہونے والے تنازیات کو حل کرنے کی کوشش کریں جماعت اسلامی ہن شعب خواتین قورتلا کی جانب سے ونگٹا پور دیہات میں قواتین گشتماح منقد کیا گیا مضبوط قاندان مضبوط سماج کی احمد پر شعور بیداری کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ مہین کے زمن میں شہر قورتلا میں مختلف پرگرام منقد کیے گئے جس میں قواتین نے قصیر تعداد میں شرکت کی زل سوریا پیٹ کے شہر قدار میں مضبوط قاندان مضبوط سماج مہین کے زمن میں پرگرام منقد ہوا مہمان خصوصی محترمہ آئیسہ سلطانہ معامل ریاستی نازمہ نے اس موقع پر خطاب کیا محترمہ اسرہ محترمہ رزوانہ محترمہ نجمہ صاحبہ بھی اس موقع پر موجود تھیں جماعت اسلامی ہند یا خودپورا کے ذرہ احتمام مسلم میٹرنٹی اینڈ چلنس ہاؤسپٹل آزمپورا کے تعاون و اشتراک سے مسعودہ فنکشن پیلس فتشانگر مہین باغ پر فری میڈیکل کیمپ کے نخواد عمل میں آیا سیکروں کی تعداد میں قواتین و بچوں نے استفادہ کیا نازمہ ڈیوزن ریاست نگر جناب اقبال احمد صندقی نے انتظامات کی نگرانی کی اس موقع پر امیر مقامی مہد اماد الدین کے علاوہ مقامی ارکان و کارکنان جماعت مرد و قواتین موجود تھے مسلم دواخانی کے راکٹس نے مریضوں کا طبی معاینہ کیا دوائیں مفردی گئیں اس کے علاوہ مریضوں کی کانسلنگ بھی کی گئی جماعت اسلامی ہند چار بینار کا ہفتوار اجتماع سید مودودی لکچر ہال چھتہ بجار پر منقید ہوا مرکزی سیکرٹری جناب ملک موتسیم خان نے مضبوط قاندان کی تعمیر کیسے کی جائے اس موضوع پر ازار قیال کیا امیم خان نے کہا کہ مسلم قاندانوں کو دو طرفہ محاصبر قاندان کی مضبوطی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف مغربی تحذیب کا قلعہ کما کرنے تو دوسری طرف مشرکانہ رسم و رواج کو مٹانے کی فکر کرنی چاہیے امیر وقامی چار مینہ ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد انجنئر ارشد احمد خواہ و دیگر نے اس موقع پر مخاطب کیا بعد ازار جے آئی ہن ٹی وی سے بات کرتے ہوئے جناب نلک مرتصم خان نے کہا کہ ایک مثالی قاندان سے ہی مثالی شخصیات وجود میں آتی ہیں جو ایک بہتر سماج تشکیل دے سکتے ہیں مضبوط قاندان مضبوط سماج مہین کا زیمن میں شعب قواتین جماعت اسلام ہن شیخ پیٹ کی جانب سے قواتین کا قصوصی پروگرام منقد کیا گیا مسلم اور غیر مسلم بہنوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور خطاب کیا مضبوط قاندان مہین کی احمد پر گفتگو اور اسے وقت کی ضرورت بتاتے ہوئے چند قواتین شدت جذبات سے مغلوب ہو کر عشق بار ہو گئیں اسلامیک سنٹر زہیر آباد میں مختلف دعوتی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اسلام کے پیغام سے برادران وطن کو واقف کروانے غیر مسلم پنڈیتوں کو یہاں دعوت دی گئی مختلف موضوعات پر گفتگو کے علاوہ انہیں کتابوں کا توفہ بھی پیش کیا گیا اس موقع پر تام کا انتظام بھی کیا گیا تھا جناب سید سلیم الدین صاحب تنظیمی سیکرٹری جماعت اسلام ہندیا خود پرہ کا مختصر علالت کے بعد انتقال ہوا مرہوم انتہائی قش اخلاق اصول پسند ملنسار اور مخلص شخصیت کے مالک تھے امیر مقامی و دیگر رفقہ جماعتلی مرہوم کے انتقال پر اظہار تازیت کرتے ہوئے دعا مغفرت کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائیں ناظرین فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی ہیں آپ سے خواہش ہے کہ جے آئی ہند یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ہم مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے تب تک مجھے محمد السلام الدین کو پوری میڈیا ٹیم کے ساتھ دیں اجازت قدا حافظ